خواتین و حضرات اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور افکورس فٹ بھی ہوں گے بہت دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے اس کی وجہ کچھ تو کام کی مصروفیات تھی اور دوسرا کچھ ہیلتی شوز تھی جو کہ اب خمد اللہ کافی بہتر ہے خمد اللہ سلسلہ ہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منکتاب آتا ہوں بات کریں گے پرمیر میں جو چیز سکھانے جا رہا ہوں وہ کھیلاتا ہے سپلٹ سکرین ویو بہت ایزی ہے بہت احسان ہے دیکھتے ہیں کہ سپلٹ سکرین ویو کیسے ہوتا ہے سپلٹ سکرین ویو کے لیے میرے پاس یہ دو طرح کی ویڈیوز ہیں پہلی ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے اور دوسری جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں فرس ویڈیو سے فرس ویڈیو میں جو یہ بھی یہ والی ویڈیو ہے یہ مجھے چاہیے از اے مین ویڈیو اس لیے جو پہلے دو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے یہ والی ویڈیو آئے گی تو فرس کو میں اوپر لے کے جاؤں گا یہاں پہ سیکنڈ کو یہاں پہ اور تھرڈ کو جو مین ویڈیو ہے اس کو یہاں پہ اور میں تینوں کو برابر کروں گا اس کے بعد جو فرس ویڈیو ہے اور جو سیکنڈ ویڈیو ہے ان دونوں کا میں ویو بند کروں گا اور جو لاسٹ ویڈیو ہے جو مین ویڈیو ہے اس کو میں یہاں پہ جو ایف ایکس کنٹرول پینل ہیں وہاں پہ آکے اس کی پوزیشن کو موو کروں گا کچھ اس طرح سے اس کے بعد ایک ویڈیو جو فرس والی ہے اس کو میں اوپن کروں گا اس کو ویو اوپن کروں گا اس کا یہاں سے سکیل کم کروں گا ٹوئنٹی فائیف اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ موو کرواؤں گا یہاں پہ اور جو سیکنڈ ہے سیم اس کے بعد کچھ اس طرح سے سینٹر میں یہاں تھوڑا سا گیپ ہے اس کی آپ فکر نہ کریں یہ بھی کلیر ہو جائے گا یہ کرنے کے بعد افکورس کنٹرول ایس یعنی کی سیب یہاں تک ہو گیا اس کے بعد مجھے دینے یہاں پہ بارڈرز ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اس کی لئے کیا کروں گا میں نیچے ہوں گا یہاں پہ پینٹ ٹول کے نیچے ریکٹیکل ٹول یہاں ہوں گا اور یہاں سے میں ایک ڈراغ کروں گا بار چکریبا کچھ اس طرح سے اس کے بعد اگر میں کلو چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں اس کا کلو چینج کر سکتا ہوں فیلحال مجھے یہ وائٹ ہی چاہیے اور اوکے کرنے کے بعد میں اس کو موو کروں گا بلکل لائن کی اوپر تاکہ یہ جو اس کی جگہ سنٹر میں آ رہی تھی جہاں پہ جوائنٹ پڑھ رہے ہیں ویڈیو اس کے وہ کور ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ آوں گا اور جو گرافک لائن ہے اس کو میں بلکل ویڈیو کے برابر کر دوں گا اس کے بعد مجھے ایک اور لائن چاہیے جو کہ یہاں پہ آئے گی ہے سیم پروسیجر بجی ہاں پہ کلائن ڈرہ کرنی ہے یہ اور یہاں سے جس کی پوزیشن ہے وہ میں نیچے کر دوں گا اور سیم تنگ کچھ اس طرح سے اور یہ کیوں گے بارڈرز لیڈی کنٹرول ایس اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو سیپریٹ لی ساری چیزیں ویو میں آ رہی ہیں ایک سٹوری سی بن گئے اب میں کام سٹارٹ کرتا ہوں سیکنڈ ویڈیو پہ اس میں جو مین ویڈیو ہے وہ مجھے چاہیے ہوگی یہ والی اس لیے یہ سب سے آئے گی اوپر اس کے بعد سیکنڈ ویڈیو اور پھر تھرڈ ویڈیو ان دونوں کو میں کروں گا بند صرف میں آن رکھوں گا ریڈیل ویپ چاہیے مجھے جو ویڈیو ایف ایکس کے نیچے ہے درگ نڈ راپ یہاں پہ آ گیا ایک اور دفع درگ نڈ راپ ٹھیک ہے دو دفع چاہیے مجھے فرسٹ میں جو نزیشن نے آپ نے دینی ہے ففٹی پرسنٹ اور سٹارٹ اینگل ٹو تھرٹی اور سیکنڈ پہ ففٹی اور سٹارٹ اینگل ففٹی یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا سب غائب ہو جائے گا پھر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کی ویڈو اوپن کرنی ہے ویپ سینٹر کو اوپر نیچے کر کے اپنے احساب سے جہاں پہ آپ کو یہ ویڈو جہاں پہ آپ کو جس اینگل میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانی ہے میرے اس ویڈیو میں یہاں سے سٹارٹنگ ہو گئی فرسٹ ایڈل ویپ اور نیچے کروں گا اس کو میں سیکنڈ والے سے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کنٹرول ایس اور ایک ویڈیو کروں گا اوپن میں یہاں پہ سیکنڈ والی ٹھیک ہے اس کا میں سکیل جو ہے وہ ڈاؤن کروں گا تقریبا یہاں پہ اور اس کو میں یہاں لے کے آنگا پھر اس کا سکیل میں ہائے کروں گا تاکہ اچھی جگہ یہ آ جائے تقریبا تقریبا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دو تھرڈ ویڈیو ہے اس کا ویو بھی میں اوپن کروں گا یہاں پہ اور سیم ٹھیک لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کٹ آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اور پیسٹے پہ جائیں گے سیکنڈ ویڈیو کی اور کریئیٹ فور پوائنٹ پولیگنل ماسک ایسے اور پھر ایسے اور پھر ایسے تو یہاں پہ جو سین چل رہا ہے وہ گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں کروں گا تھرڈ ویڈیو پہ کلک سکیل میں کروں گا اس کا فیفٹی اور پوزیشن میں اس کی دیکھیں ہوں گا یہاں پہ اور پھر اپنے حساب سے میں اس کا سکیل ہائی کروں گا جہاں پہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں تو میرے خیال میں یہاں پہ اچھا کنٹرول ایس ہم ایسے کرتا ہوں رن یہاں تک ابھی یہ سہی ہے اگر آپ اس کو ایسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ برن لگ رہا اچھا لگ رہا لیکن اگر اس کا بارڈر ایڈ کرتے ہیں تو مزید چیزیں بہتر ہو جائیں گی بارڈر کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پین ٹول کیونکہ ریکٹینگل ٹول یہاں پہ کام نہیں کرے گا تو پین ٹول سے آپ کو ایک لینڈ را کرنی ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ خود بہ خود وائٹ لائن ایک آ رہی ہے اچھی جیزی یہ جب آپ فرس ٹائم کریں گے تو ایسا کوئی سین نہیں ہوگا فرس ٹائم یہ ہوگا اس طرح سے کیونکہ یہاں پہ میں نے سٹروک پہ کلک کیا ہوئے ہیں کافی میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو خود بہ خود یہ آٹومیٹکلی کلک ہوتا ہے فرس ٹائم یہ ہوگا انٹیکی ہوگا تو یہ سین اس طرح کا نظر آئے گا تو جسٹ ایک پین ٹول سے ڈراغ کی گئی لائن نظر آئے گی لیکن اس کے آپشنز کے اندر آکے آپ کو سٹروک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کی جو ویٹت ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں بیسٹ جو ہے وہ سکسٹین ہے اس کے لیے اچھا سائز کا طرح چھوٹا ہے یہ دیکھیں آپ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں تو سائز بڑھا سکتے ہیں ایزی آکشن یہ ٹھیک ہے شفٹ پکڑ کے سائز بڑھا لیا اور پھر آپ نے اس کی سیٹنگ کر لی یہاں پہ جہاں چیزیں سیٹ بیٹھ ہیں یہ ہے یہ ہو گیا اور سیم پروسیزر کرنا ہے مجھے جو نیچے والا بارڈر ہے اس پہ پین ٹول لائن ڈرہ اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا سائز بڑھانا پڑے گا کیونکہ یہاں بھی سین سے انگزار نہیں آرہا یہ کرنے کے بعد میں نے اس کی موومنٹ تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے تاکہ لائن بھی کن سیدی رہے یہ ہو گیا اور پھر کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے کنٹرول ایس اب جب میں اسے پلے کرتا ہوں تو یہ ایک اچھا سا لک دے گا موسیقا تو دیکھا آپ نے سپلیٹ سکرین ویو کتنا آسان ہے آپ نے مختلف ویڈیوز کو جوڑ کے ایک سٹوری سٹ کر سکتے ہیں باقی اس ویڈیو میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا پوچھیں سوال کریں کومنٹ کریں اور فی الحال مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ